کورونا سے بچاؤں کے لیے گرووار کو جلے میں ان ست بوتھوں پر ٹیکہ لگائے گیا جس میں بڑی سنکھیاں میں ڈاکٹرز، فارماسیس، سٹاف نرس، بارڈ وائے اور صفائی کرمیوں نے ٹیکہ لگوا ہے اس بار پرتی بوتھ پر سو سواست کرمیوں کو ٹیکہ لگانے کی ویوستہ میں اہم بدلاؤ کیا گیا تھا اس میں کسی بوتھ پر سو تو کسی بوتھ پر ایک سو پچیس لوگوں کو ٹیکہ لگائے جانے کا لکشن ردھائیت کیا گیا تھا وہی ایمز اور للت نارائن مصر ریلوے اسپطال میں پہلی بار ٹیکہ کرن کی سروات ہوئی ان دونوں اسپطالوں میں کو ویکسین لگائے گی اس کے ساتھ ہی جلے کے سبھی انیس سامودائک سواست کرنوں پر بھی ٹیکہ کرن ہوا سبھی سواست کرمیوں کو اس پسٹ روپ سے بتا دیا گیا تھا کہ وہ جلد سے جلد ٹیکہ لگوالے ٹیکہ نہ لگوانے والوں کو بعد میں سمانی جن کے ٹیکہ کرن میں ہی موقع مل پائے گا اس سماندھ میں سیمو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے بتائے کہ گروہ وارکو پرثم چرن کے تیسرے دن کا ٹیکہ کرن ہوا جس میں میڈکل کالیج جلا اسپطال جلا مہلا اسپطال کے ساتھ ہی نیزی چھیتر کے گروہ گو رکشناچ کے سالے فاطمہ اسپطال ساہی گلوبل اسپطال ساویتری ہاسپٹل ہوپ پینیسیا آدھی میں بھی بودھ بنایا گیا تھا انہوں نے بتائے کہ سواستیوہاگ بچے چار دن میں سب ہی کو ٹیکہ لگانے کی یوجنا بنا چکی ہے اس دوران سیمو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے بتائے کہ جلے میں پہلی بار کو ویکسین کا پریوگ ہوا ہے ایمس اور ریلوے اسپطال کے سواستکرمیوں کو کو ویکسین کا ٹیکہ لگائے گیا ہے ابھی جلے میں صرف کووی سیلڈ کا ہی استعمال ہوا تھا اب تک کہ کووی سیلڈ کے استعمال کا کسی میں بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھا ہے ائر فورس میں پچاس سے زیادہ سواستکرمیوں کو کووی سیلڈ لگائی جا چکی ہے ضرورت کے انصار ٹیکے بھیجے جا رہے ہیں کووین پورٹل پر پنجکرن اور جاری سوچی کے آدھار پر ٹیکے لگائے جا رہے ہیں سیمو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے بتائے کہ کیندر سرکار نے ٹیکہ کرن کی ویستہ میں صدھار کیا ہے اب ان لوگوں کو بھی ٹیکہ لگائے جا رہا ہے جن کو اس دن کے ٹیکہ کرن ابھیان میں نہیں شامل کیا گیا ہے ایسے لوگوں کا نام ٹیکہ کرن کی سوچی میں ہونا چاہیے پہلے اور دوسرے دن ٹیکہ لگوانے کے لیے جن سواستکرمیوں کا چیند کیا گیا تھا ان میں سے کئی لوگ بوت تک نہیں پہنچے جبکہ کئی ایسے سواستکرمی بوتوں پر پہنچ گئے ہیں جو ٹیکہ لگوانا چاہتے تھے لیکن چیند سوچی میں نام نہ ہونے کے کار انہیں واپس کر دیا گیا تھا اب ایسے لوگوں کو بھی ٹیکہ لگائے جا رہا ہے اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹیکہ کرن کرانے پہنچے ڈاکٹر، فارماسیس، سٹاف نرس بریفیکیشن کر رہے ہیں سٹاف نرس اور سیمو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے کہا موسیقی کسی coordon رہے ہیں جو در Wuhan موسیقی کسی داغ سے انجارز ہیں جو لیکن لیکن موسیقی موسیقا 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 ملتا ہے بھمک کرتے رہنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب کتر جب آئیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجیکشن سے نازی نہیں ہے ٹھیک 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 ہے ہمارا مر Doncs wich ٹھائی سے آپک یہاں آپ کا پتھائی لباؤں ہاں پتھائی لباؤں مجھے گئے موسیقی 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 یہ سب دیکھئے غلط بات ہے ٹی کا ہمیں لگوانا چاہیے اسے ہمارے بیماریوس لڑنے کے لیے ہمیں چھمدہ ملتی ہے اور اسے کوئی ہم کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ابھی تک اور یہ غلط 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 بھرانتیاں پھیلائے گئے ہیں ابھیلہ سارا ہے اسٹاپ نرسپد پہ کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آدھے گھنٹے تک ہو گیا ہے کوئی دکت نہیں ہوئی ہے یہ سب غلط بھرانتیاں ایک دم غلط ہے آپ لوگ بہیچک ٹی کا لگوائیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کماری ستی آوتی اسٹاپ نرس کے پتے ہیں آدھے گھنٹے ٹی کا لگائے ہوئے لیکن کچھ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا کون سے ٹی کا لگائے گیا کوبیڈ نائنٹی کوبی شیل جو غلط بھرانتیاں پھلائی جانے یہ سب غلط کا فائلہ آ جا رہا ہے یہ ٹی کا لگوانے کے بعد کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کوئی اس سے دکت بھی نہیں ہے ہلپ ڈیس مینیجر برحمہ لال پرچاپرتی میرا نام ہے ٹی کا لگوائے مجھے لگوائے دشمت ہو گیا ہے لیکن جیسے لوگوں کو پہلے لگتا تھا کڈا لگتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی لوگ جن کا لگوانا ہے اچھے لگوائے کوئی دکت نہیں ہے کوئی سمسیہ نہیں ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ سبی لوگ لگوائے اور اس ٹی کا کا فائلہ اٹھائیں اس ٹی کا لگوائے جو سامانتیاں پھلائے جا رہے ہیں اس کو لیکے کیا کہیں بھرانتیاں جو ہیں وہ پورتے اپ ہوا ہیں اس پر دھیار نہ دیں بلکہ یہ ٹی کا بلکل سیف ہے اور لگوائے کسی تک کوئی سمسیہ نہیں ہوگی میں سبی سے نویدن کرتا ہوں کہ سبی لوگ آئے اور ٹی کا لگوائے میرا نام نزد پراوین ہے سٹاف نرس دیوان بجار میرا یہاں پہ ویریفائیڈ میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے کوئی بھی اگر آ رہا ہے ویکسینیشن کے لیے تو میں ان کا نام اور موبائل نمبر ادھار کارڈ پین کارڈ سے ان کا ویریفائیڈ کر رہی ہوں اس کے بعد سے ان کا ہم ٹمپریچر اور پالس اکسیمیٹر چیک کر کے ویکسینیشن کے پاس بھیج رہے ہیں اس دورم آپ ان کو کچھ سجاؤ بھی بچاتے ہیں جی سر ہم لوگ اس کے لیے ویکسینیشن کے باس سے ہم لوگ ان کو دو گچ کی دوری اور مارکس لگانا اور سوشل ڈیسٹینس کے بارے بتا رہے ہیں آج آپ کو کون ستھی کا لگا ہے اس کا کیا سیلی کوویڈ ویکسین لگا ہے کوویڈ سیل انجة لگا ہے کتنا دیر ہو گیا کہ آپ کو انجة لگا ہے ہم سے آدھے گھنٹے ہو گئے اس سے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پراؤبلم بھی نہیں ہے اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ لوگ بیجیkraft لگوا سکتے ہیں اس سے کوئی دکت نہیں ہے یہ بالکل آفواہ ہے یہ کوئی است результат نہیں ہے آپ لوگ بیجی congr انجة لگوا سکتے ہیں خمار سنگھ یکسرے ٹیگنیشین ٹی بی کلنیک گورکپور آج 28 جنوری کو ہم نے ٹیکہ کرنڈ کر آیا ہے ڈسٹرک ہاسپیٹرل گورکپور میں اور کووی شیلڈ مجھے لگائی گئی ہے مجھے کسی طرح کی کوئی پریسانی نہیں ہوئی ہے نہ کسی طرح کی کوئی چمسیا ہوئی ہے اور نہ لگنے پر مجھے کوئی دکت ہوئی ہے جو بھرانتیاں جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ غلط ہے اور جتنے بھی لوگ اس کو لگوا رہے ہیں یہاں جتنے لوگ میرے سامنے لگوا ہیں سارے لوگ ہنڈر پرسنٹ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بھرانتیوں کو سماپت کیا جائے اور سارے لوگوں کو جاگروک کیا جائے سارے لوگ بوت پہ جائے اور اپنا اپنا ٹیکہ کرنڈ کراؤں ہیں بریجند کمارتری پارٹھی جلاز ایک سالے گورکپور میں لیپ ٹیکنیشن کی پتپے کاریات ہوں آج میں نے اس مہا یگے میں اپنا یوگدان پرسطت کیا ہے میں نے اپنے بیشن لگوایا ہے اور اس میں مہت ہی گروانمیت پہنشوز کر رہا ہوں کہ اس لبت دس مہینے جو ہم لوگ جس پریشر میں کام کیے ہیں اور جس طرح سے جنتہ کا شہیو کیے ہیں اس کے بعد یہ جو شبھاگ ملا ہے بیشن لگوانے کا یہ اپنے آپ میں بہت مہت پونچی ہے اور اس کو لگوانے سے کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے آنے آج لوگ بھرم پھائل آ رہے ہیں پوری جنتہ سے ہمارا نیویدان ہے کہ اس ٹھیکہ کرن میں اپنا شہیوگ دے ویکشینیشن میں اور جنتہ کا شہیوگ کریں اور اس مہا ہماری کو مٹانے میں پونڈ روپ سے اپنا شہیوگ پڑھنا کریں میرا نام ڈاکٹر شنطوش کمار تیواری اس کے تیواری دیسٹرک ہسپٹل میں انیسیسیولوجیسٹ ہوں ٹھیکہ کرن ہوا ہے کووی شیلڈ کا انجیکشن لگا ہے کوئی مشکل نہیں آئی کوئی پرولیم نہیں کوئی پین نہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سب لوگ لگوائیں اور کوئی پرولیم نہیں ہے آپ وہوں کے چکر میں نہ پڑے بلکل سرکشت ویکسین ہے یہ آنے لوگوں نے ہمارے بہت سارے کلیکس نے لگایا ڈاکٹر آرپی گوتا ہمارے ساتھ انہوں نے لگوایا ہمارے سارے سٹاف لگوا رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرولیم نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر روین دوزا میں دیشٹک ہاسپیٹل میں فیسیو ترپیش کے پتپے کارے رہا تھا آج کوبی سیلڈ کا فرس ہیٹوز مجھے لگا ہے اور یہ بہت ہی سیف ویکسین ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب جیسے نورملی جو ویکسین ہم پہلے لیتے تھے اس کی بیانسے ہلکے فل کے مجھے محسوس بھی نہیں ہوا ویکسین لگوانے کے بعد مجھے فلی نہیں ہوا مجھے ویکسین لگا ہے لگنے کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ لگ گیا تو کہہ رہی ہاں لگ گیا تو بہت سیف بلکل بھی نہیں پرا جلتا ہے ویکسین لگانے کے بعد میں سب سے یہی کہوں گا کسی بھی طریقے کے آپ لوگ اپ خواہوں میں نہ فیلیں بہت سیف ویکسین ہے جس کا نمبر آ رہا ہے جس کے موائل میں سیز آ رہا ہے جس کے موائل میں سیز آ رہا ہے وہ بھی اپنے ایک آئی ڈی کے ساتھ اپنے نجدی کی سواسکین پر سمپر کرنے اور اپنے ویکسین کو لگوالے میں ڈی کے سنگھ چیپ فارمیسیسٹ ہوں جیلا سفتار بورک پر میں 19 کا ویکسینیشن ہمارے ہاں تو شروع ہو گیا ہے 16 تاریخ سے ہی بات ہمارا نمبر آج تھا تو آج ہم کو پہلا دوز لگا ہے وہ ٹھیکہ لگنے بعد کوئی دکت نہیں ہوئی ہے ابھی تو میں لگوا کے ویٹ بھی کر رہا ہوں جو ٹرائز ایریہ ہے لیکن کوئی دکتر محسوس نہیں ہو کیا کہنا جائیں گے جو برانتیاں پھائی جائیں نہیں نہیں یہ ساری برانتیاں غلط ہے ہمارے حساب سے تو یہ ٹھیکہ بہت سرچت ہے اور سب کو لگوانا چاہیے انوستشکل شنگ دی ڈی 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 ڈم ہوسٹ ہ ہسوٹ آور چاہیے اگر آپ کو تو پہلی بات بات کی تو ہوگئے ordered دکت یا پریسانی ہوتی ہے جیسے بخار آنا ہاتھ ہلکا صدرد ہونا یہ نارمل سی بات ہے لیکن اگر کوئی زیادہ دکت ہوتی ہے تو آپ ہمارے چکست یا ہیلپ لائن نمبر 104 پہ کال کریے تیسری بات اس ٹکے کی دوسری ڈوس کب دی جائے گی اور کب لگے گا یہ آپ کے موبائل پر ایس میں زورہ سوشنا دے دی جائے گی اٹھائیس دن بعد آپ کو وہی دیکھ کے آنا ہے اور ایک کارڈ ہم لوگ ساتھ میں دیتے ہیں وہ کارڈ لے کے آنا ہے تیسری بات چوتھی بات یہ ٹکے کا لگانے کے بعد آپ یہ نہ سوچیں گے آپ پورڈوپ سے سورج چھیت ہیں پھر بھی آپ کو ماسک لگانا ہے ہاتھ کو سنیٹائز کرنا ہے دو گچ کی دوری بنا کے رکھنا ہے یہی سوشا ہم لوگ دیتے ہیں آج دن آنگ 28 جنوری کو تیسرے چرن کا ٹکا کرنہ COVID-19 کا ٹکا کرنہ ہو رہا ہے آج ہمارے جلے میں 70 59 بوتوں پر ٹکا کرنہ ہو رہا ہے سبھی بہت ہی اُسا وردک پرانہ ملے ہیں لوگ آ کر کی ٹکا کرنہ کرا رہے ہیں آبی تک کسی بھی طرح کا آئیڈورس کوئی ریاکشن کہیں سے پتہ نہیں چلا ہے اور سبھی لوگ سوشتی ہیں ہر بوت پر سو سے سوہ سو کے بیچ میں ٹکا کرنہ ہونا ہے کئی سو کا ٹارگر دیا گیا ہے کئی ایک سو پچیس کا ٹارگر دیا گیا ہے تو اس طرح سے 59 بوتوں پر ہونا ہے تو چھے ہزار کے پر ہی ٹکا کرنہ ہونا ہے سب پر سب ٹکا کرنہ کے لئے پر ہی ٹکا کرنہ کو ٹکا کرنہ ہونا ہے سب لوگ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے آنگنواری جو ہیں توڑا سا وہ بھی آ رہی ہیں گاؤں سے آ رہی ہیں آساو موکہ بھی ٹکا کرنہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پہلے ہی سواس کرمی زیادہ تر ٹکا کرنہ ہو چکا ہے جو بچے ہیں وہ سب کا ٹکا کرنہ ہو رہا ہے سب ٹکا کرنہ ہے کہ جن لوگوں پر میسے دیا ہے ان کا تو ٹھیک ہے جن کا پاس میسے دیا ہے ان کا بھی ٹکا کرنہ کیا ہے ہاں ان کا بھی چونکہ پہلے سے جن کا پورٹل پر انٹری ہے اور جن کا اگر وہاں پر وہ ہے اپلپد ہے تو وہ اپنے پورٹل ان پر جو نمبر ان کو الارٹ کیا گیا ہے اس کو دیکھا کر کے اور اپنا ایڈنٹری کار دیکھا کر ٹکا کرنے کرا سکتے ہیں سب یہ جو آج چلنا ٹکا کرد یہ آگے بھی چلے گا یا آج سامات ہو جانا ہے نہیں کل بھی چلے گا 29 تاریخ کو چلے گا پھر چار تاریخ کو چلے گا چار کربری کو چلے گا سواسکرمیوں کا جو ٹکا کرد ہونا ہے یہ کس ڈیٹھ تک سامات ہو جانا ہے پانچ تاریخ لاسٹ رہے گی اس کے اندر سبھی سواسکرمیوں کا لگ جا ہے اس کے بعد دو بھی آدے شاتہ ہے سرکار سے اس طرح سے front line barriers کا بھی اگر مرحونا اس کے بعد پون کٹی کرنے سوا